شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مسواک کرنا مو کی پاکی کا سبب ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیتے یہاں تک کہ یہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں مسواک کی زیادتی سے میں اپنے مو کے اگلے حصے کو چھیل نہ ڈالوں تشریح مسواک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریح لاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کرنے کا حکم دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کی بنا پر کسرت سے مسواک کرتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بار بار حکم اور اس شدت سے تاقید کی بنا پر مسواک اتنی کسرت سے استعمال کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مسواک کی زیادتی سے کہیں میرا مو نہ چھیل جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنات کی جماعت سکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ گوبر ہڈی اور کوئلہ سے استنجا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارا رسک پیدا کیا ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا تشریح ہڈی جنات کی خوراک ہے جس سے وہ غزہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح لید ان کے جانوروں کی خوراک ہے نیز کوئلے سے بھی چونکہ جنات پائدہ اٹھاتے ہیں مثلاً کوئلہ سے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں یا اس سے روشنی کرتے ہیں اس لیے اس کو بھی رسک میں شمار کیا گیا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے